عوض بلہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سکول کی جانہی سے دے گئے کام کو پوری امانداری اور خلوص کے ساتھ سر انجام دے رہے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر بارہ ہے تاریخ تیس جولائی دوہزار بیس عیسویں اور دن جمعیرات ہم نے سبق کی پڑھائی کی تھی دور قدیم کے ایک عظیم مسلمان سائنستان آج ہم نے اس کے سوالات جوابات کرنے ہیں ورک بک صفحہ نمبر اٹھارہ اور انیس پر موجود ہیں آپ انہیں اچھی طرح یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے آمی ورک بک صفحہ نمبر اٹھارہ پر سوال لکھا ہوا ہے تحقیق کسی بھی ایک پاکستانی سائنستان کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے لکھیں پیدائش اور ابتدائی زندگی خصوصیات اور کارنامے کسی بھی ایک عظیم پاکستانی سائنستان کے بارے میں ہم لکھیں گے اس کی پیدائش ابتدائی زندگی اور اس کی خصوصیات اور اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے کارنامے سر انجام دیئے یہ سب بھی پیان کرنا ہے میں نے لکھا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے متعلق ڈاکٹر عبدالقدیر خان یکم اپریل انیس سو چھتیس ایسویں کو بھپال میں پیدا ہوئے اگرچہ ہم محسن کش قوم ہیں محسن کش کہتے ہیں محسنوں کی قدر نہ کرنے والے محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو تو محسن کش یعنی احسان کرنے والے کی قدر نہ کرنے والی قوم ہیں اس کے باوجود اللہ کی مرضی ہے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی محسن بیج دیتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایسے وقت میں ایٹمی تجربہ انجام دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کارنامہ کیا تھا کہ انہوں نے اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو چاہی کے مقام پر ایک ایٹمی تجربہ کیا جو کہ کامیاب ہوا اور انہی کی وجہ سے پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا انہوں نے یہ کارنامہ ایسے وقت میں انجام دیا تھا کہ اگر ذرا سی تاخیر ہو جاتی تاخیر کا مطلب ہوتا ہے دیر کہ اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو پاکستان کا ازلی دشمن یہاں پر ازلی یعنی شروع سے ہی جو پاکستان کا دشمن ہے اس سے مراد بھارت ہے پاکستان پر حملہ آور ہو چکا ہوتا موسی نے پاکستان کے بارے میں صفحہ نمبر انیس پر بھی آپ اسی طرح تاریخ اور دن لکھیں گے ہم اپنا جملہ مکمل کرتے ہیں لکھا ہوا تھا موسی نے پاکستان کے بارے میں جعوید حاشمی کا یہ جملہ غلط نہیں ہے کہ ہم نے موسی نے پاکستان کی تضلیل کی تضلیل سے مراد یہاں پر بے عزتی ہے اس وجہ سے ہم پر عذابِ الٰہی نازل ہوا عذابِ الٰہی نازل ہے عذابِ الٰہی یعنی اللہ کا عذاب ڈاکٹر قدیر نے ایٹم بم بنا کر پوری قوم کو احساس تحفظ وراہم کیا یعنی انہوں نے ایٹمی قوت پاکستان کو بنا کر پوری قوم کو محفوظ کر لیا تھا دشمنوں کے شر سے مجیب الرحمن شامی نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیا یعنی کوئی بھی دشمن ملک جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر کے اس پہ فتح حاصل نہیں کر سکتا انہیں رہا کر کے ان سے تعمیر پاکستان کا کام لینا چاہیے رہا کر کے یعنی انہیں قید سے چھڑا کر کیسے ستم زریفی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب کی رونمائی کی تقریب میں موجود نہیں تھے کتاب کی رونمائی کی تقریب جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس کی رونمائی کی تقریب تھی جب اس نے شائع ہونا تھا مگر اس کے باوجود یہ تقریب اتنی بھرپور تھی اور مقررین اور شرکائے تقریب نے ثابت کر دیا کہ وہ دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں یہ تھا ہمارا سوال جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے متعلق میں نے اس کا جواب لکھا تھا پھر اگلا سوال ہے سائنسی ایجادات زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں آپ ایسی کونسی چیز ایداد کرنا چاہیں گے جو آپ کے لئے آسانی کا باعث بنے یہ بھی تختلیقی کام ہے آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ سائنسی ایجادات ہماری زندگی کو سہل بناتی ہیں مشکلات کو آسان کرتی ہیں اگر اخیصیت سائنستان اگر آپ سائنستان ہوتے تو آپ ایسی کونسی چیز ایجادت کرتے جو کہ آپ کے لئے آسانی کا باعث بنے میں نے اس کا جواب لکھا ہے سائنسی اجادات زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں آج کل جو وبا کرونا وائرس کے ذریعے پھیل رہی ہے میں اس کے لئے ویکسین تیار کرنا چاہوں گی تاکہ تمام لوگ معمول کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں یہ تھے ہمارے آج جو ہم نے سوال کرنے تھے صفحہ نمبر 18 اور 19 پر آپ انہیں ورک بک پر لکھیں گے اور اچھی طرح یاد کریں گے جزاک اللہ اللہ حافظ